نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں بھئی کوویت کے بارے میں جیہاں ساتھیو کوویت میں بہت سارے انڈینز بھی لوگ رہتے ہیں بہت سارے ورکر ادردر کنٹری کے لوگ رہتے ہیں لیکن آپ جہاں جس ایلیے میں رہتے ہیں آپ کے کچھ گورنمنٹ کچھ نیم بناتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے ساتھیو سب سے بڑی پروبلم ہوتی ہے کیونکہ یہ ویڈیو بنانا اس لیے ضروری پڑ گیا کہ یہ جو نیوز نکل کے آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں یہ بتایا ہے کہ جو کمہارے لوگ رہتے ہیں آپ کوہارے لوگ کون رہتے ہیں بھئی جو ورکر ہیں وہ ہی رہتے ہیں جو انڈیا سے پاکستان سے یا پھر دوسری کنٹریز سے جا کے وہاں کوئیت میں آپ لوگ جو کر رہے ہیں اور یہ آئیسی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ جگہ بہت اتنی سوٹلی ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے بڑے پروبلم ہاتی ہے کہ آپ اگر نہ آکے نکلتے ہیں تو آپڑے کپڑے کہاں سکائیں سب سے بڑے پروبلم ہاتی ہے جو لوگ کہیں پر بھی میں نے خود میں دیکھا ہے تو لوگوں کی مضبوری ہو جاتی ہے کہ وہ کپڑے کیسے سکائیں کہاں سکائیں پھر وہ دوسری جگہ کوشش کرتے ہیں یا دوسری جگہ دور جا کے کپڑا سکانا یا پھر چھت کے اوپر جانا بالکونی میں جانا یا روڑ کے اوپر کچھ اگر ایسا لگتا ہے تو وہاں کپڑے س کوئیت سرکار نے کچھ نیام جاری کیا تو بھئی آپ دیکھ لیجئے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں فیس بک پیچ پالے فیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ہر روز آپ کو کل کنٹریز کوئیت سے ریلیٹڈ صحیح انفرمیشن ملتی رہے تو چلیے سلوات کر لیتا ہے پچھلے اپتے چیزیں ساتھیو کوئیت میں بتا دوں نگرپالی کا آپ کو پتا ہے یہ جو ساپ س میں رہتے ہیں وہاں اگر آپ جان جس گھر میں رہتے ہیں جس بھی مکان میں یا پھر اپارٹمنٹ میں وہاں آپ کپڑے باہر سکاتے ہوں گے آپ نے خود نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے آپ بالکونی میں سکانا چھت کے اوپر سکانا روڑ کے مطلب باہر یا مکان کے باہر کچھ ہینگر بگرے ڈال کے آج کل اسٹل کے بنی ہوئے آتے ہیں تو ہینگر بگرے ڈال کے کپڑے سکانا جی ہاں یہ وہاں پہ اس کے اوپر قانون بنا ہے اس پہ illegal اس کو کر دیا گیا ہے ا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے باہر سکا رہے ہیں جی ہاں تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک سرچہ بیان چلے گا اور وہاں پہ نگر پالی کا کرمچاری بھی مل جائیں گے آپ اگر گوھر سے دیکھو گے تو بتا دوں اس میں ایک سروے میں سامنے آئے کہ ہر پندرہ بیس میں سے ایک دو بیلنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کپڑے باہر سکے ہوئے مل جاتے ہیں جی ہاں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کے مادم سے تو اس میں میں بتا دوں آپ کو کپڑے ب بلکل باہر نہیں سکانے ہوئے ہیں بلکل بھی اس بات کا دیان رکھنا ہے نگر پالی کا کہ وہاں پہ کرمچاری اگر گھومتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کا جو اپارٹمنٹ کا گارڈ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے ان کو بولیں گے اس روم کی پھر ایک ریپورٹ بنے گی پہلی بار آپ کو وارنگ دی جائیں گی سیکنڈ بار اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کے خلاف کاروائی بھی کی جا سکتی ہے تین سو کیڑی جیہاں ساتھیوکویت کیڑی کا آپ کو جو اوپر جرمانہ لگا سکتا ہے تین سو کیڑی تو لوگ مزدور آدمی آپ بتا ہے دو مہنے میں کماتے ہیں تو اس بات کا آپ کو ہمیں سا دھیان رکھنا ہے کہ کپڑے اندر ہی سکائیں اب آپ کی پروبلم ہے کہ وہ کپڑے گھلے ہوتے ہیں یا پھر ٹائم پر سوکتے نہیں ہیں بغیر بغیر یہ تو پروبلم آتی ہے آپ سب کو بتائیے لیکن بھائی اس بات سے بچنا ہے اگر آپ کو اس جرمانے سے بچنا ہے سو کیڑی سے لے کی تین سو کیڑی تکا جرمانہ تو ان چیزوں سے بچ لے ایک چھوٹی سی نیو مجھتی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں ایک ساتھ جے ہند جے ویڈیو